السلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں محمد مہنزوان ایٹوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈیئر ویورز ہم اس بھی لوگ میں ڈسکس کرنے جارہے ہیں کہ نام یا تریخِ بدہش کی تبدیلی یا درستگی تعلیمی اصناد اور شناختی کار پر کیسے کروائی جائے تعلیمی اصناد یا شناختی کار پر نام درستگی تاریخِ بدہش درستگی بہت ہی عام مسئلہ ہے اپنی غلطی سے یا دفتری عملے کی غلطی سے اگر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو متاثرہ شخص مدر جزائل قانونی طریقے سے نام درستگی یا تریخِ بدہش درستگی کروا سکتا ہے یہ سیکشن 42 سپیسیفک رلیپ ایکٹ کے مطابق متاثرہ شخص عدالت میں دعویٰ بھرائے درستگی نام یا تریخِ بدہش کا دعویٰ کر سکتا ہے اس دعویٰ کو استقرار حق یا سوٹ فار ڈیکلیریشن بھی کہتے ہیں اس دعویٰ سے پہلے آپ نادرہ میں شناختی کارڈ پر اپنا نام یا تریخِ بدہش درستگی کی درخواست دیں گے امومن نام کے تبدیل لی نادرہ والے کارڈ دیتے ہیں لیکن تریخِ بدہش کے لیے وہ آپ کو عدالتی ڈگری لینے کا کہیں گے مطلب عدالت میں کیس کر کے اپنی تریخِ بدہش درست کروائیں اب ہم سٹڈی کرتے ہیں سیکشن 42 سپیسیفک رلیپ ایکٹ 1877 کوئی بھی شخص جو کسی بھی قانونی کردار کا یا کسی بھی حق کا حقدار ہے کسی ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا ہے جو اس کے اس کردار یا حق سے انکار کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور عدالت اپنی سوابِ دیت کے مطابق ڈیکلیریشن کر سکتی ہے کہ وہ اتنا حقدار ہے اور مدعی کو ایسے مقدمے میں مزید کوئی رلیف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں دعویٰ کرنے کے مرحل متاثرہ شخص عدالت میں دعویٰ اس قرار حق کرے اس دعویٰ میں نادرہ کو پارٹی بنائے گا عدالت نادرہ کو نوٹس بیجنے کے بعد باقاعدہ ٹرائل شروع ہو جائے گا جس میں عدالت اس شخص کو کہے گی کہ وہ اپنی حق میں کوئی ثبوت پیش کرے جس سے ثابت ہو کہ تمہاری طریقہ بدائش کا غلط اندراج ہوا ہے شنافتی کار پر وہ شخص برت سلٹیفکیٹ جس کو یونین کونسل جاری کرتی ہے وہ پیش کرے گا اگر برت سلٹیفکیٹ نہ ہو تو میٹریکل زرڈ کار یا ڈگری یا دیگر شہد عدالت میں پیش کرے گا جس سے ثابت ہو کہ نادرہ نے غلط اندراج کر دیا ہے عدالت ڈگری پاس کر دے گی جس کے بعد نادرہ آپ کی طریقہ بدائش کو درست کر دے گا ایک دفعہ اگر شناختی کار پر طریقہ بدائش یا نام کی درست کی ہو جائے تو پھر متعلقہ تعلیمی بورڈ یا یونیوریسٹی بھی آپ کا نام طریقہ بدائش تبدیل کرنے کی پاباند ہے کورڈ کی فیس ادا کرنے کے بعد اپنا نام طریقہ بدائش ارسنات سے درست کروا سکتے ہیں اب ہم اپنے اس ٹوپک کو لاہور ہائی کورڈ کی لیٹس ججمنٹ کی روشنی میں دیکھتے ہیں یہ ججمنٹ ہے ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو ایل ایچ سی سی سیون ون نائن پائیو یہ ہز لاڈشی مسٹر جسس آبد حسین چٹھا صاحب کی ججمنٹ ہے اس میں یہ ہرڈ کیا گیا تھا کہ واضح رہے کہ عدالتیں ریکارڈ پر موجود شہد کی بنیاد پر تاریخ بدائش کی کوریکشن کے اجازت دیتی ہیں جب یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی ہوئی ہے اور اس سے دوسرے افراد کے حقوق کے لیے کوئی تاثب نہیں ہوگا مذکورہ بالا معاملات میں نہ صرف مدرجہ بالا پیرامیٹرز کو پورا کیا گیا بلکہ تاریخ بدائش میں حد کی مدد کے اندر قابل اجازت حدود کے اندر تھی تاہم فوری صورت میں اگر دعویٰ کی گئی تاریخ بدائش کو قبول کر لیا جائے تو مدالہ پانچ سال نومہ اور اٹھارہ دن تک چھوٹا ہو جائے گا میٹرک کے سرٹیفکیٹ کو ایک مستند دستاویز سمجھا جاتا ہے مذکورہ دستاویز میں تبدیلیوں کی اجازت صرف ٹھوس اور نقابل تردیش شہد کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے جب یہ واضح ہو جائے کہ کوئی سچائید تھی ڈیئر ویورز ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا بے حد شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ